امریکہ سے لے کر یوروپ تک کے تھنگ ٹائنگ بار بار یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب پوتن کی ریڈ آرمی ڈون باس میں بربادی مجھائے گی روسی سینہ کا مقصد پوپسنا روبیجزائن جیسے علاقوں پر قبضہ کرنے کا ہے ہو سکتا ہے کہ کھارکی بھی نئے اٹیک لانچ کر دیے جائیں اسی لیے زیلنسکی کو کہنا پڑ گیا ہے کہ اگلے سات دن بہت بھاری ہیں پوتن کی سینہ کو روکنا ہی ہوگا کیونکہ ان سات دنوں میں پوتن کی سینہ نے اگر ایسٹن یوکرین پر اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کیا تو اگلے دس پندرہ دن میں وہ اور زیادہ تیزی سے موف کریں گے اور پھر نو مائی کو اپنی وکٹری ڈیکلیئر کر دیں گے کیا روس نے یوکرین کا بھوگول بدلنے کے تیاری کر لی ہے کیا آنے والے سات دن میں یوکرین کا نقشہ بدل جائے گا کیا پوتن کی اصلی فائر پاور ڈون باس میں دکھے گی بیتے 24 گھنٹے میں جس طرح کی جنگ ڈون باس میں چل رہی ہے اس نے ان سوالوں کو نئی دھار دے دی ہے روس نے اعلان کر دیا کہ اب اس کا مشن ڈون باس شروع ہو چکا ہے اسی لیے زیلنسکی کو بھی کہنا پڑ گیا کہ اگلے سات دن بہت اہم رہنے والے ہیں روس کا پورا فوکس ایسٹن یوکرین پر ہے روس بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والا ہے روس کو روکنے کے لیے دنیا کو ساتھ آنا ہوگا اب تک زیلنسکی ایٹ کا جواب پتھر سے دے رہے تھی لیکن روس کی نئی سٹراتیجی کے بعد پہلی بار زیلنسکی کی ٹون بدلی ہے مگر وار پلٹ وار جاری ہے یوکرین کی سینہ نے لہانسک میں روس کا ہتھیار ڈیپو تباہ کر دیا روسی ٹینکس کو ایک بار پھر چنچن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے یوکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں مگر اس بیچ زیلنسکی نے آج ساؤتھ کوریا کے پارلیمنٹ کو ورچولی اڈریس کیا زیلنسکی نے کہا اگلے حملے کے لیے روس ہزاروں سینک اکٹھا کر رہا ہے روس کو پوری طاقت سے روکنا ہوگا ورنہ وہ آگے بڑھتا رہے گا زیلنسکی بولے روس صرف یوکرین تک نہیں رکھے گا وہ پروجیکٹ یورپ پر کام کر رہا ہے ویسے جس وقت پریزیڈنٹ زیلنسکی کا سمبودن تھا اسی دوران روس کی آفنسیف سٹرائٹس کی خبریں بھی سامنیا روسی رکھشا منترالے نے دعویٰ کیا کہ روس کی سینہ نے یوکرین کے دو ائرکرافٹ کو ایزیم کے پاس مار گرائیا پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر